ہیلو دوستو اسلام علیکم اب دوستو یہاں پہ آپ کو پتا تھا سارے برز کتنی گنگی انہوں نے اندر مچا دیئے تو کافی زیادہ دوست یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ان کا کیج کھول دیں سب کو اکٹھا ہی چھوڑے ہیں تو دوستو میں نے سب کو اکٹھا ہی چھوڑ دیئے اپنے ہین پارک میں آپ زیادہ تر مرگیاں جو آپس میں رہ سکتی ہیں وہ اکٹھی گھمہ پھرے کریں تو دوستو آپ کو پیچھے آواز یہ دیکھیں سپلیش پینٹم پہلے ہی میں نے کھول دیا تھا تو دوستو آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے سپلیش اور انگلیش کی فیمل تو پہلے ہی باہر تھی کوگو کی تو دوستو اب آج میں نے نکالے ہیں اپنے ہمارا یہ والا ماشاء اللہ سے دوستو اب یہ پورا دن باہر ہی رہیں گے اور ابھی ابھی میں نے ان کو کیج سے باہر نکالے ہمارا گولڈن مصری کا مرگا گنجی مرگی یہ سارے اب باہر ہی ہیں وہ دیکھیں نیچے دوسری فیمل بھی دوستو اوپر آنے کی کوشش کر رہی ہے یہ والی دیکھیں یہ ٹرکی بھی دوستو آج حیران ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارے سارے برڈز اب اکٹھے رہیں گے جس میں ٹرکی بھی ہے ہمارے پریزاد پری ہمارا سوسکس ہمارا ٹوم اور جہری تو دوستو اسیل کے بھی چار چوزے جو شیرو کے ہیں تین یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک دو تین اور ایک ان میں غائب ہے جو کہ ابھی ہم ڈونتے ہیں ہمارا الفا تو وہاں پہ کھا رہا ہے باقی ہمارے سپلیش بینٹم بھی اب باہری ہوتا ہے تو دوستو آج انہیں بھی باہر نکالا ہوا ہے یہ دیکھیں ہمارا جو بڑا گولڈن مصری کا میل ہے تو اس کو ہمارے سپلیش بینٹم نے دوستو ڈرا کے رکھتی ہے سمال بینٹم میں دوستو راجہ ہے وہ ہمارا سپلیش ہے اور بڑوں میں پریز آت تو دوستو کسی سے بھی نہیں ڈرتا آپ کو پتہ ہے اور سب سے جو نہ ڈرنے والا وہ ہمارا شیرو ہے شیرو آپ کو پتہ ہے دوستو اندر تب بند ہے کہ یہ اسیل مرگ ہے اور اس کو ہم باہر ابھی نہیں نکال رہے کیونکہ باہر بہت دوستو حجوم سے بن جائے گا اس وجہ سے اب ساری باہر والی مرگیاں ماشاءاللہ سے ساری اکٹھی رہیں گی تاکہ ان کی عادت ہو جائے اور ان کو کوئی بھی پرویم نہ ہر مطلب کہ آپس میں یہ بلکل جب اچھے طریقے سے دوستو رہیں گے آج آپ کو پتہ ہے شور بہت زیادہ ہے جس طرح کہ فارم ہوتا ہے تو ایسے آج شور ہے دیکھیں ہر کوئی آپس میں مطلب جو نیو بڑز نکلے ہوئے ہیں تو وہ آپس میں پاگل ہوئے ہیں کہ یہ آہرکار ہو کے آرائے لیکن پھر بھی پیر الگ اپنا گھومتا ہے کیونکہ شروع سے دوستو ان کی اندرسٹیننگ ہوتی ہے اور آج آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو ٹوٹو بھائی اور دوستو سارے یہاں پہ ٹنچی وغیرہ ہمارا سنوئی ماشاءاللہ سے ان کی گروتھ بھی آپ دیکھ لیں کس طرح سے بڑے ہو رہے ہیں اور یہ بلیک بینٹم مرگی دوستو آج تک میں اس پہ مطلب یہی سمجھے کہ پراؤڈ ہے دوستو کہ اس کا یہ اچھے طریقے سے اس نے ایک چوزہ صرف ایکسپیر ہوئے جو کہ وہ خود ہی بیمار تھا اپنی بیماری کی وجہ سے ایکسپیر ہوئے باقی دوستو اللہ نہ کرے یہاں پہ اس فیمل سے ہمیں کوئی گلا بھی نہیں ہے مطلب اچھے طریقے سے پال رہی اور بہت اچھا لگ رہے باقی دیکھیں آج ہینڈ پال بھرا بھرا سا لگ رہے کیونکہ ساری مرگیاں ہم نے اکٹھی چھوڑی ہیں اور ماشاءاللہ سے رییکشن بھی آپ دیکھیں گے کہ اکثر برڈز جو ہے یہاں پہ فیڈ تپ ڈالیے دوستو کہ اس میل کو کافی زیادہ سلیش بینٹم کا میل بگا رہے اور باقی بلیک بینٹم سوری بلیک بینٹم کہہ رہا ہوں بلیک فیل جیپنیز کا بھی آپ کو دکھاتا چاہتا ہے ماشاءاللہ سے یہ کافی زیادہ دوستو باہر نکالا تو یہ سب کو بگائے گا ہے چھوٹا سا لیکن پاور میں سب سے تیز ہے اس لیے دوستو اس کو بند ہی رکھتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اندر ہی فیڈ ڈالی ہوئی ہے اور انڈے اس نے تین چار دن ہوگیاں دوستو انڈے بند کی ہوئے ہیں دیکھ لیتے ہیں ہم آپ یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی بھی آپ کو انڈا نظر نہیں آرہوگا کیونکہ یہاں پہ اس نے ساون کی بارشوں میں دوستو تھوڑا سا مطلب کہ سلو کر دیتی ہیں مرگیاں فیڈ تو آپ دوست کیا کہتے ہیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ کیا ہم ٹوٹو اور اس کی ماں کو ٹنچی کو سب کو باہر ان کو بھی کھلا چھوڑا کریں تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ یہ فی میل اپنے بچوں کو لے کے کافی زیادہ دوستو سنبالنے والی فی میل ہے آپ کو پتا ہے اس وجہ سے کوئے کبھی ڈیر نہ ہو بلی کبھی نہ ہو لیکن باقی برڈز تو ہیں ماشاءاللہ سے گروہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو لکی میل ہے دوستو کسی سے بھی شرارت نہیں کرتا پہلے بہت زیادہ شرارتی ہوا کرتا تھا آپ کو پتا تھا کہ ساری جب میں ویلوگ بنا رہا ہوں تب بھی تنگ کرے گا کھولا لیکن اب یہ سات والا جہری میل دیکھیں اور ہمارا لکی میل دیکھیں دوستو سائز آپ کو واضح فرق نظر آ رہو گا کہ وہ میل میں کچھ نہ کچھ فرق بھی ہے اور سائز بھی چھوٹا ہے اور یہ ماشاءاللہ سے پیر بھی لگاتا ہے انقریب اس کے شاید ہمیں انڈے بھی دیکھنے کو ملیں اور یہ دیکھیں ہماری کوکو کی فی میل کیونکہ یہ اکثر ویلوگ میں دوستو آپ نے بند ہی دیکھی ہے اور اس کے اندر ہی میٹن ہو کہ اس کے پار کیسے خراب ہوا اوپر والی طرف سے دوستو پار گرے ہوئے تو ماشاءاللہ سے اس نے سیٹ اپ پہ دوستو سب سے زیادہ جو انڈے دیئے ہیں وہ ہماری اس کوکو بھی فی میل نے دیا ہے اور انگلیش کی گیم کی فی میل آپ کو یاد ہوگا اس کا چھوٹا سا ایک میل ہوا کرتا تھا اس نے بھی بہت زیادہ انڈے دیئے ہیں اور اس کے بچے بھی نگلے تھے لیکن ایکسپائر ہو جاتے تھے باقی یہ جو گولڈن ہی باقی یہ والی فی میل ہے دوستو یہ کچھ ایجڈ سی فی میل ہے آپ کو میں تھوڑا سا دکھاتا بھی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دوستو شکل ہی دیکھیں اس کے پر دیکھیں مطلب ہے وہ کافی ہیوی جان میں ہے پیر بھی لگاتی ہے شاید کہ یہ انڈہ بھی دیتی ہو اس کا تو دوستو مجھے کنفرم پت ہے ہماری گولڈین جو ہے وہ سامنے جو کھا رہی ہے یہ انڈہ دے رہی ہے لیکن یہ والی دوستو اس کا آپ دوستو نے اچھا سا نام رکھنا ہے کیونکہ سب سے جو ہمارے ہینڈ پارک میں دوستو بڑی فی میل ہے وہ یہی والی ہے مطلب گولڈن ہی باقی فی میل ہے اس کے یہاں چورکا پھر دیکھیں سب سے جو ایجڈ فی میل ہے وہ یہ والی گولڈن ہی باقی ہے لیکن پیر ماشاءاللہ سے لگاتی ہے شاید کہ انڈہ دیتی ہو میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دکھا لیکن شور کافی زیادہ کر رہی ہوتی ہے اور شاید کہ انڈہ دے رہی ہے اور یہ جنگلی کی بیٹی ماشاءاللہ سے اس سے سائز میں بڑی ہے اور مجھے لگتا ہے دوستو یہ جب ہم نے اپنے براما جو پشپا براما اس کے ساتھ ہماری جنگلی ہوا کرتی تھی تب جو چوزے نکلے تھے یہ وہ والی ہے تھوڑا ساتھ اس کی جان اور پوالٹی دیکھیں بلکل وہی والی ہے جو براما ہمارے ہوتے ہیں باقی جنگلی بھی بہت بڑے سائز میں وہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دیسی فیمیل ہے جو کہ کراوس ہوئی ہے ہیوی بپ سے تو یہ والی چیز نکلی ہے ماشاءاللہ سے سائز بھی آپ دیکھیں اس کا پاؤں پہ ہلکے ہلکے بریگ بریگ سے آپ کو بال نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ سے بہت پیاری فیمیل ہے آگے ہماری پری جو درستو کھڑی ہوئی ہے جو بلو ہیوی بپ کی ہے یہاں پہ اندر انڈا بھی دیکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ ایک فیمیل پھڑی ہے جو کہ گولڈن مصری کی فیمیل ہے دوستو یہ دیکھیں اور اندر انڈا یہاں پہ آج نہیں دیا ہوا کیونکہ آج وہ باہر نکلے ہیں تو ان کے کیج میں ہمیں انڈا تب نہیں نظر آ رہا کیونکہ وہ نیو جگہ پہ باہر کھلے گوم رہے ہیں اب وہ کوئی اور جگہ سلیکٹ کرے گی وہاں پہ انڈا دائی تو یہ دیکھیں فیمیل کے شاپر کے قریب بینٹم کی فیمیل بھی آج چھاپی عرصے بعد نکلی ہے باہر اس کی سیٹنگ بھی اگر سپلیش بینٹم سے ہوگی تو دوستو بینٹم کے انڈے آنے لگ جائیں گے اور یہ دیکھیں ان کی نظر ہی دوستو ابھی میں آپ کو ان کا رییکشن بتاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی میں کھڑا ہوں اور یہ میں نے کپوٹھائی اور وہ دیکھیں دوستو سارے برڈز اب میرے قریب اس طرح چاہ رہے ہیں صرف یہ آواز لگانی ہے اور سارے برڈز ماشاءاللہ سے یہ رکھیں سارے ماشاءاللہ سے میری عادت اور اس ڈھنے کی ان کو کمپام دوستو عادت پڑی ہوئی ہے چھوٹے چوزوں کو بھی ہے لیکن وہ اندر بند ہوئے ہیں اس وجہ سے اگر وہ بھی باہر ہیں تو دوستو آپ کو پتا ہے ہمارا جو ہینڈ ٹائم ٹوٹو بائی ہے فوراں آئے کے میرے بازوں کی اوپر بیٹھ چاہتے ہیں اب تھوڑی سی ان کے آگے فیڈ ڈالتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے ٹرکی بہتر بھی مجھ سے نہیں ڈرتے سارے میرے پاؤں میں آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ان کو لیتے آتا ہوں جتنی بھی دوستو ان کے آگے فیڈ ڈالی جائے جتنی بھی ڈالی جائے دیکھیں ہم میرے پاؤں میں بھی آرہے ہیں ان کا پیٹ نہیں بڑھے گا آپ بتا نہیں یہ کیا چیزیں ہیں یہ پورا شاپر دوستو ہم حالانکہ دو تین کلو فیڈ ڈالی میں یہاں پہ لاتا ہوں تو دوستو پھر سے میں نے چوتھی پانچھو دفن کے آگے فیڈ ڈالی ہے اور فیڈ کو کس طرح سے کھا رہے ہیں بلکل جس طرح کھا 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 کے یہ دیکھیں میل اور وہ جنگلی کی بیٹی یہاں پہ کھا رہے ہیں تو اسیل بھی دوستو تھوڑا شوک آپ کو کرواتے ہیں کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں شیرو شیر نہیں ہیری کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں دی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں فیمل آپس میں مکمل بینیں بنی ہوئی ہیں اور شیرو ان کے ساتھ ماشاءاللہ سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں پیر بھی لگا رہے ہیں تو ان کے انڈے دوستو آپ کو پتا ہے چھے سے ساتھ چھے انڈے آئے تھے اس کے بعد اس نے کوئی انڈا بھی نہیں دیا یا پتا نہیں کیا ہوا فیمل رکھی ہے یا شیرو نے میرے سامنے تو دوستو کافی دفعہ ان کے ساتھ پیر بنایا ہے پیر لگایا ہے میٹنگ کی ہے لیکن انڈا نہیں آرہا اور کڑک بھی نہیں ہو رہی فیمل تو مجھے ڈر ہے کہ ساون کے منت میں انڈے خراب ہی نہ ہو جائیں باقی مولٹڈ بینٹم کا دوستو یہاں سے کیج آپ کو پتا ہے خراب ہوا ہے میں نے یہ چیز رکھی ہے تو مولٹڈ بینٹم اب اندر ہی ہوتے ہیں سارا دن یہ دیکھیں کیسے دیکھتے ہیں باہر دوستو اور انہوں نے بھی ابھی تک انڈے نہیں دیئے حالانکہ جو ہم ان کو فیڈ ڈال رہے ہیں فیڈ ماشاءاللہ 18 نمبر انڈو والی فیڈ دے رہا ہوں باقی دوستو جو آپ کو پتا ہوگا اسٹیلین پیرٹس کا جو چینل ہے بجیز ورڈ کے نام سے ہے ڈسکرپشن میں لنکھ دیا ہوئے وہاں پہ بھی جائیں اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور خزر پیجن ورڈ پر دوستو نیو انٹری آئی ہے نیو انٹری لازمی آپ نے دیکھنی ہے تو آج کے لئے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ورڈ آپ کو پسند آیا ہوگا کیونکہ آج ہمیں اپنی سب مرگیوں کو باہر نکال ہے سوائی تین چار پیر ہیں جو اندر رکھے ہیں جو کافی زیادہ آپس میں جن کی نہیں بنتی وہ اندر چھوڑیں باقی آپ دیکھیں سارے برڈ ماشاءاللہ سے کھولے گون رہے ہیں ویڈیو کو دوستو لازمی لائک کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر جائے گا ملتا ہوں ایک سوڈوگ میں نیو ٹوپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیار اکھیے گا اللہ حافظ